سین ایک ڈاٹ کوم آپ سن رہے ہیں سین ایک ڈاٹ کوم کے بلے فارم ریڈیو منزل پر علم شاعری علم شاعری کی گیارویں پروگرام کے ساتھ پرویز عالم کا آدھا برس ہے ریڈیو منزل کے سامین کے خدمت میں میرا یعنی مہر عالم خان کا بھی آدھا برس ہے آج کی پروگرام میں اردو شاعری کی باریکیاں سمجھنے کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن پہلے سماعت فرمائیے مشہور ماہر نفسیات اور شاعر سلمان اختر کی ایک غزل کے کچھ اشار آواز ناصر ہاروانی کی کبھی کبھی مطلب کی خاطر جان کے دھوکہ کھانا تم کبھی کبھی مطلب کی خاطر جان کے دھوکہ کھانا تم کبھی کبھی مطلب کی خاطر جان کے دھوکہ کھانا تم یہ دل ہے اس کا دروازہ یہ دل ہے یہ دل ہے دل ہے یہ دل ہے اس کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلتا ہے یہ دل ہے یہ دل ہے اس کا دروازہ مختلف ہے دل ہے اس کا دل ہے یہ دل ہے کبھی مطلب کی خاطر جان کے دل ہے دل ہے اس کا دل ہے دل ہے اس کا دل ہے اس کا دل ہے بھول نہ جانا تم اچھے لوگ بھی ہے دنیا میں لیکن بھول نہ جانا تم ناصر ہاروانی کے آواز میں سلمان اختر کے غزل جاری رہے گی پہلے گفتگو اردو شاعری کے راز و نیاز کی پیچ و خم کی اور علم عروض کی تو سامین ذرا نزدیک آئیے جی مہر علم خسم سامین اب تک آپ نے تذکرہ سنا مرقب اور مفرد بحروں کا گزشتہ چند پروگراموں میں اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں شاعری کے تعلق سے اور علم شاعری کے تعلق سے وہ ہے زہافات کی یعنی زہاف اس کا سنگلر اور زہافات پلورل میں بس ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لفظ ہے جس کو بہت بار لوگ زہاف بھی بول دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں لیکن یہ صحیح اس کا تلفظ ہوگا زہاف جیسے لحاف جی بروزن لحاف ہے اور شاید ہماری زبان سے بھی یہ غلطی کبھی سرزد ہوئی ہو کہ اس کو زہاف کہا ہو تو اس کے لیے معذرت زہاف اس لفظ ہے اور لحاف کے وزن پر زہاف اپنے اپنے پلورل بھی ہے ہاں پلورل بھی ہے لیکن یہاں عروض میں یعنی شاعری میں جب ہم شاعری کے فن کی بات کرتے ہیں اور علم شاعری کی بات کرتے ہیں تو اس میں زہاف کو ہم نے سنگلر ہی تسلیم کیا ہے اور زہافات اس کا پلورل بنایا ہے یہ بات ہمیں واضح ہوئی تھی کہ بہریں ہمیشہ اپنی سالم شکل میں نہیں استعمال ہوتی کبھی کبھی اس میں کچھ ترمیم رد و بدل کچھ کتر بہت کچھ کارچھاٹ ہو جاتی ہے اس کارچھاٹ کو زہافات کا نام دیتے ہیں یعنی سالم ارکان کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی مثلا وہ بہریں جن کے آخر میں رکن مفہول آتو ہے تو اس کو ہم نے ابھی پیچھے پروگرام میں بات کی تھی کہ آخر میں اس کو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اردو میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کا آخر میں کوئی حرکت جی جی عزبر پیش یا زہر ہو آتی ہو جی جی تو اس لیے بہروں کے ارکان یا جن کو افائل اور تفائل بھی کہتے ہیں اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہم زہاف کہتے ہیں یہ تبدیلیاں یا گاڑھی اردو میں جس کو تغیرات کہتے ہیں وہ تین طرح سے یعنی دیکھنے میں آتی ہیں یعنی یا تو کسی رکن کا آخری جز کم کر دیا جاتا ہے یعنی جیسے پاولون ہے تو اس کا نون اگر ہم نے گرا دیا یا ختم کر دیا تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے یا پھر اس میں کوئی اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے پاولون ہوا تو اس کا فیلان کر دیا ہم نے حلیف اس میں ملا دیا یا پھر کسی متحرک حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہے نا جیسے بہریں مفرد اور مرکب ہوتی ہیں ایسے زحاف بھی مفرد اور مرکب مرکب ہوتے ہیں مطلب یہ سنگلر بھی ہو سکتے ہیں کمپاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کبھی کسی رکن میں کوئی ایک تبدیلی اور کبھی ایک سے زیادہ تبدیلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں پہلی صورت کو مفرد اور دوسری صورت کو مرکب کہیں گے ہم نے انگریزی میں کہتا مفرد یعنی سنگلر سنگلر اور مرکب یعنی مشرت مشرت کمپاؤنڈ یعنی میکسٹ کمپاؤنڈ ہاں اچھا مرکب زحاف کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ سالم ارکان کے مختلف حصوں پر ہی اپنا عمل ایک ساتھ کرتے ہیں یعنی آپ اگر کسی مضاہف شکل میں جس پر کوئی زحاف لگایا ہو آپ اس میں کوئی مرکب زحاف اگر لگائیں گے تو یہ غیر اصولی بات ہو جائے گی یعنی مرکب زحاف کا اپلیکیشن جو ہے صرف سالم رکن پہ ہو سکتا ہے جو ہم نے رکن بتایا ہے نا آٹھ ان میں سے کوئی سالم رکن جو ہے اس پہ ہم یہ ایک سے زیادہ زحاف استعمال کر سکتے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تسکین اور تخنیق دو ایسے زحاف ہیں جو دوسرے زحافوں سے اس لحاظ سے ذرا الگ ہیں کہ یہ کبھی سالم رکان پر عمل نہیں کرتے ہیں میں ذرا سمجھ لیتا ہوں تسکین یعنی جس کو ہم نے کہا تھا سکون اور تخنیق یہ بھی ایک طرح سکنیق یہ اب اس کو میں سمجھاؤں گا اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے یہ کبھی سالم رکان پر استعمال نہیں ہوتے یعنی یہ زحاف مذاہف پر جو جن پہ زحاف الڈی لگ چکا ہے اور اس کی جو رکان بنتے ہیں ان پہ ہمیشہ تسکین اور تخنیق کا عمل ہوگا یہ صرف یہی دو ایسے زحافات ہیں جو مذاہف ارکان پر اپنا عمل کرتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور زحاف کا استعمال مذاہف ارکان پر کبھی نہیں ہوتا اب تسکین کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا تھوڑی سی اس کی ہم پھر سے آپ کو یاد دیانی کرا دیں کہ اگر کسی مذاہف رکل میں تین متحرک لگاتار آئیں یعنی تین حروف پر لگاتار حرکت ہو جیسے حراکت ہے نا حراکت تین میں یہ اس میں چار لفظی وہ چار حرفی لفظ ہے لیکن تین پہلے جو ہیں ان پہ ہاپے ریپے بھی ہے اور کے پہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا جو بیچ کا وہ ہے اس کو ہم تسکین کر سکتے ہیں اس کو تسکین اعصد کا اصول کہتے ہیں تو ہم اس کو حرکت شائری میں اگر اس کی ضرورت ہے تو ہم حراکت کو حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں ہے نا اور وہ بھی یہ اس کو ہم تسکین حرف متحرک سے بہر لیکن بہر نہیں بدلنی چاہیے اس سے تسکین دلے محضو نہ ہوئی وہ صحیح کرم فرما بھی گئے جی جی تو صحیح کرم یہ ہے کہ جب ہم تسکین کا یہ عمل کرتے ہیں تو ہماری بہر نہیں بدلنی چاہیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تو جو مذاہف اس سے نکلتے ہیں ان کو کیا کہیں گے یعنی اس کی جو فارم ہوں گی یہ ذہاف اپلائی کرنے کے بعد مسکن کہیں گے اس کو جیسے بہر رمل میں فائلاتن پر اگر ہم خبن کے عمل سے خبن کہتے ہیں کہ جو پہلے سبب خفیب کا دوسرا جو حرف ہے وہ گرا دیں یعنی فا کا علیف گرا دیں تو وہ فائلاتن بن جائے گا حاصل ہوتا ہے اچھا اس میں دوسرا متحرک این جو ہے اس کو ساکن کر دے تو فائلاتن بچا جسے مفہول ان سے بدل جا سکتا ہے تو اب تخبیق کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی مذاہف رکن کے آخر میں کوئی متحرک ہو یعنی آخر میں ہونا چاہیے جس پر حرکت ہو جو بعد میں آنے والے رکن کے وطد مجموع کے ساتھ دو ابتدائی حروف کے ساتھ مل کر تین متحرک حروف کا سلسلہ پہلا کرتا ہو یعنی آخری متحرک ہے اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ وطد مجموع سے شروع ہو رہا تو یقیناً اس کے دو متحرک ہوں گے پہلے تو یہ تین جو ہیں متحرک ہو جائیں گے اور اس میں وطد مجموع کے پہلے حرف کو ساکن کرنا یعنی جو تین لگاتا رہا ہیں اس میں اس میں جو ہے وطد مجموع کا پہلا والا حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیں تو اس کو تخنیق کہیں گے تو اصل میں ایک طریقے سے یہ تسکین ہی ہوتی ہے اس میں لیکن یہ عمل یہ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے جو آخری حرف جو ہے حرکت والا ہو اور اس کے بعد میں دو حرکتیں ایک ساتھ آئیں میں یہاں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں آپ سے مثال مانگنے والا ہوں ہاں اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ مذاہف کو مخنق کہیں گے اور جیسے مفعولو ایک روپنا ہم نے یہ بنا تھا مذاہف مفعولو مفعولو اور مفعیلن یہ تھا تو مفعولو کا آخری متحرک کیا ہے لام ہے اور مفعیلن کے پہلے دو جو ہیں وطد مجموع ما اور فا ہیں تو اب اس سے ایک ترقیب بنی نا لا لا مفعیلن ہے نا ایسے بنے گا تو اس کو اس کو جہاں مفعیلن کا میم جو ہے اگر گرا دیں گے تو یہ حرکت مل کے یہاں میم کو ساکن کر کے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے مفعولو اور مفعیلن کی تسخیر جہاں میم پہ کر دی جائے تو مفعولوم بنتا ہے اور مفعولون کو ہم فائلن میں اگر وہ کر دیں ملائیں گے تو اس سے مفعولون بنتا ہے اور جسے مفعولون کہا جا سکتا ہے اور حاصل ہوئے ارکان بن جائیں گے مفعولون اور فائلن اور فائلن کو پھر ہم مفعولون بدل سکتے ہیں تو یہ مفعولن مفعولن کی یعنی ارکان بن جائیں گے دونوں جوڑے ہو جائیں گے مفعولن مفعولن جی جو شروع میں تھے مفعولن مفعولن اور تخنیق کے بعد بن جائیں گے مفعولن مفعولن تو یہ مذاہف کو ہم مخنق کہیں گے یہ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تسکین کے اور تخنیق کے بارے میں اور اس کو تحنیق بھی کہہ دیتے ہیں مخنق اور محنق اس کے مذاہف ہوں گے لیکن اس سے پہلے توسی کا وجہ کیا ہوا یہ حصول بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تبدیلیاں جو ہیں وہ مفرد ہوتی ہیں یا مرکب مفرد وہ تبدیلی یا تغیر ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اس رکر میں نہ ہو یعنی اگر ایک حمدت تبدیلی کرنی ہے تو اس کو ہم مفرد دیہاف کہیں گے اور مرکب وہ تغیر یا تبدیلی جو اس رکر میں ایک سے زیادہ ہو اور تغیر و مفرد جو ہے وہ چار قسم سے خالی نہیں ہوتا اب اس میں دیکھئے یہ جو مفرد دیہاف جو ہیں وہ لگتے کس پہ ہیں اب آپ کو میں پیچھے کی آپ کی جو میمری کی طرف لے کے جاتا ہوں یعنی اس کو ریوائنڈ کرتا ہوں آپ کی وطد اور سبب کے بارے میں جو ہم نے باتیں کی تھی اگر آپ جانتے ہیں کہ سبب جو ہے وہ دو حرفی لفظ ہوتے ہیں اور وطد جو ہوتے ہیں تین حرفی لفظ ہوتے ہیں سبب خفیف وہ جس کے پہلا حرف متحرک ہو اور سبب سقیل وہ جس کے دونوں حرف متحرک ہو اور اس طرح وطد مجموع وہ جس کے پہلے دو حرف متحرک ہو اور وطد مفروق وہ جس کا پہلا اور تیسرا متحرک ہو بیچ کا ساکن ہو یا تو یہ زہاف جو ہیں مفرد زہاف سبب خفیف میں لگ سکتے ہیں یا سبب سقیل میں لگ سکتے ہیں یا وطد مجموع میں یا پھر وطد مفروق میں تو اس کی اس اصول کی بنیاد پر یہ تبدیلیاں جو ایک سے زیادہ نوع کے اجزائے ارکان پر اپنا عمل کرتے ہیں وہ اس کی بات کریں گے ہم اور مرقب زہافات کے تحت یہ تبدیلیاں آئیں گی اور مفرد زہاف کے تحت صرف انہی تغیرات تبدیلیوں کو رکھا جائے گا جو صرف ایک نوع کے اجزائے ارکان یعنی سبب خفیف سبب سقیل یا وطد مجموع یا وطد مفروق پر اپنا عمل کرتے ہیں کتنے زہاف ہوتے ہیں ارتاجیس ہوتے ہیں ارتاجیس میں جیسے ہم نے دو کا ذکر ایک کیا تو تحنیق یا تخنیق اور تسکین کا یہ ذکر ہو گیا اس کے علاوہ چھالیس اور ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی گیارہ تو وہ صرف عربی شاعری کے لئے مخصوص ہیں تو یہ دو وحروں اردو ہندی میں جس کا شاعری کرنی ہے اس کا ذکر کوئی ضروری نہیں اور یہ میں ان کے نام ایسی ہی بتا دیتا ہوں یہ عصب عصب عقل نقص قطف قسم حجم عقص ازمار وقص اور خزل یہ ذہاف ہیں جو ہمارے استعمال نہیں ہوتے کئی ایسے ہیں جن کے نام مختلف لیکن یہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں ہاں عربی میں ہوتے ہیں سو میں اب آپ کو صرف یہ بتاؤں گا اس پہ ہم بہت زیادہ تفصیلی گفتگود اس لئے نہیں کریں گے کہ یہ آپ کتابوں میں بھی جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کو ذرا غور شہ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ ذہاف کونسا ذہاف کیا نام ہے کیا اس کا عمل ہے اور کہاں پہ اس کا عمل ہوتا ہے تو پہلا ذہاف جو ہے جو سبب خفیف پر استعمال ہوتا ہے اس کے گیارہ ذہاف ایسے ہیں جو سبب خفیف پر استعمال ہوں گے یعنی ایسے دو حرفی لفظوں پہ جہاں پہ پہلے پہ حرکت ہوگی اور دوسرا ساکن ہوگا تو پہلا خبن ہے خبن خیب ہے اور نئے خبن اور یہ جو ہے رکن میں دوسرے مقاب سے سبب خفیف کے ساکن کو گرا دینا ہوتا ہے جس سے فائلات ان میں ہم پہلا سبب خفیف فا ہے نا تو ہم نے علف گرا دیا تو یہ فائلات ان بن جائے گا اور ذہاف کا جو شکل نکلے گی وہ اس کو مخبون کہیں گے خبن ذہاف کا نام اور مخبون جو ہے وہ مزائف کا نام تو میں نے بتایا کہ جیسے فائلات ان پر اس کا عمل ہوگا اس کا مستفلن پر بھی ہوگا جیسے اس کا سین پہلا مس کا سین ساکن ہے اس کو ہم نے گرا دیا مستفلن ہاں تو یہ متفلن بن گیا ہاں ہاں متفلن بن گیا اور اس کو ہم مفائلن اس کو پڑھیں گے پھر اور ایسی مفو لاتو ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا رکھوں تو اس میں اگر ہم فیق رادے ہیں مف کا فیق رادے ہیں تو یہ معو لاتو بن جائے گا اور یہ بھی مخبون بنے گا اور مفائلو سے بدلن گیا ہم اس کو مخبون ہو جائے گا اور یہ آپ شیر کے یا مصروں کے ہر حصے با استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کے جو شروع کا رکن ہے اور جو بیچ کے رکن ہیں یا آخیر کے رکن اب ان میں جیسے کہتے ہیں کہ سدر پہلے مصرے میں سدر کہلاتا ہے پہلا رکن اور دوسرا رکن اور تیسرا رکن ہشو کہلاتے ہیں آپ نے ابھی جو تین زحاف ہیں جن کا ذکر کیا ہے ایک ہے خبن خبن کا ذکر کیا بھی میں نے خبن کے سلسلے میں میں نے کہا کہ یہ عام زحاف ہے یہ کسی بھی رکن کے جیسے فائلاتن مستفلون اور مفولاتن پہ لگے گا اور یہ ہوتا ہے کہ پہلے سبب خفیف کا دوسرا جو حرف ہے یعنی فائلاتن کا فا کا علف گرا دیں اور مستفلون ان کا سین گرا دیں اور مفولاتن کا فے گرا دیں تو اس کے مذاہب بنیں گے فائلاتن مفائلون اور مفائلو اور یہ عام زحاف ہے یعنی یہ شیر میں پہلے مصرے کے جو پہلا ٹکڑا ہے رکن ہے صدر اس میں بھی لگ سکتا ہے اور جو آخری ٹکڑا ہے عروض جس کو کہتے ہیں پہلے مصرے کے اس میں بھی لگ سکتا ہے اور بیچ کے جو ہراکین ہیں ارکان ہیں حشب ان کو کہتے ہیں اس میں بھی لگ سکتا ہے اور اسی طرح یہ دوسرے مصرے میں ہم اس کو صدر کی بجائے ابتداء کہتے ہیں اور عروض کی بجائے عجد یا ذرب کہتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا زحاف جو ہے جو سبب خفیف پہ لگے گا وہ تی ہے تی ہے تی یہ پہ تشدید تی تو تی آدھائی ہے اور پورائی ہے اس کو کہیں گے اور اردو میں یہ توی سے لکھا جاتا توی سے لکھا جاتا اور متوی اس کا مذاہب بنے گا جو فارم یہ زحاف لگنے کے بعد آئے گی اب زحاف کہاں اور کیسے لگے گا وہ رکل میں چوتھے مقام سے اگر سبب خفیف کے ساکن کو اگر آ دیں وہاں دوسرے مقام سے تھا خبر میں یہاں چوتھے مقام سے اب جیسے ہم نے کہا کیا ہے سبب خفیف کا یہ دو ہی اس پہ لگ سکتا ہے مصطف علن پہ اور مفہول آتو پہ کیونکہ مصطف علن تو یہاں پہ ہم کہاں پہ لگائیں گے مصطف دو ہو گیا تا تین ہو گیا تف مصطف کا فے گرائیں گے تو یہ بن جائے گا مصطعیلن یعنی اس کو ہم مفتعیلن سے بدل دیں گے اور مفہول آتو کا اگر واو گرا دیں گے تو یہ فائل آتو بنے گا اور اس کو ہم متوی کہیں گے مفتعیلن کو اور مفہول آتو کو متوی کہا جائے گا اور یہ بھی عام زحاف ہے یعنی میسٹرے کے کسی بھی حصے پر کسی بھی ارکان پر یہ لگ سکتا ہے تیسرا زحاف جو سبب خفیف پہ لگتا ہے وہ ہے قبض قبض جی اور یہ اس کو اس کو مقبوض کہا جائے گا اس کا مضائف شکل کو اور یہ لگتا کہاں پہ مقبوض یعنی جس پہ قبضہ کیا گیا یہ رکن میں پانچمے مقام سے سبب خفیف کو ساکن کرنے ہیں مفائلن میں مین فے علیف ای یعنی ای کا یہ جو ہے سبب خفیف ہے اور اس کے پانچمے مقام سے اگر ہم اس کو ساکن کو گرا دیں یعنی ای کا یہ گرا دیں تو یہ بن جائے گا مفائلن مفائلن کی بجائے مفائلن بن جائے گا اور یہ قبض کا اس طریقے سے عمل ہوتا ہے اور اسی طریقے سے فائلاتن میں یہ مفتعلن بن جائے گا یہ مفتعلن فائلاتن میں کیسے کریں گے کہ لام علیف پہ یعنی یہاں پہ مفروقی ہے یعنی این الگ ہے اس میں اور لاتن الگ ہے فائلاتن وہ الہ ہے تو اس میں جب فائلاتن میں ہم لام علیف کا علیف گرا دیں گے تو فائلاتن بنا اور فائلاتن کو ہم مفتعلن سے بدل دیا اور اسی طریقے سے فعولن ایک وہ ہے رکن ہے اس میں اگر ہم نے اس کا نون جو ہے آخری وہ پانچوان بنتا ہے ساکن تو وہ گرا دیں تو وہ فعول بن جائے گا اور یہ مقبوض زحاف یعنی اس کی شکل کو ہم مقبوض کہیں گے آپ نے تین زحاف جن کا ذکر ابھی کیا ایک ہے خبن دوسرا ہے تی اور تیسرا ہے قبض اس کے بعد میں اب چوتھا اس میں کف ہوتا ہے اس کا نام ہے کف سبب خفیف پہ اس کا عمل ہوتا ہے اور رکن میں ساتویں مقام پہ دیں کہ پہلے والے میں ہم نے قبض پہ پانچویں مقام پہ کیا تھا اور اس میں رکن میں ساتویں مقام سے سبب خفیف کو گرا دینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کف کا استعمال کیا جیسا مفائلن میں اگر آپ نون گرا دیں تو کیا بنے گا مفائلو رہ جائے گا اور اسی طرح فائلاتن میں اگر آپ نون گرا دیں تو فائلاتو رہ جائے گا اور فائلاتن مفروقی میں بھی اگر آپ نون گرا دیں تو یہ فائلاتو بنتا ہے اور ایک مصطفعلن میں بھی اگر آپ مصطفعلن مفروقی میں اگر آپ کریں تو مصطفعلو یہ بنتا ہے اور یہ بھی عام زحاف ہے اور اس کو اس کا کہیں گے مکفوف اس شکل کو جو نگل کے آتی ہے اس کو ہم کف کے بعد میں اس کو مکفوف کہتے ہیں اس کے بعد میں قصر ایک زحاف ہے قصر جو ہے رخ کے آخری سبب خفیب کے ساکن کو گرانا اور اس سے پہلے جو متحرک ہے اس کو ساکن کرنے کو کہتے ہیں یعنی مفائلن کہتے ہیں مفائلن میں ہم نے آخری جو رکن تھا وہ گرا دیا نون گرا دیا تو مفائلو بچا اور مفائلو پہ جو پیش ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا یعنی مفائل اس کا فارم بنی تو یہ جناب مقصور وہ ہوا اس کا فارم اور اسی طریقے اس کو فعولان کہہ دیں گے اور فائلاتوں میں اگر ہم نے اس کا عمل کیا قصر کا تو یہ فائلان بن جائے گا اور مستفلون میں اگر ہم نے کیا تو مفعولون بن جائے گا اور فعولون میں اگر ہم نے کیا تو فعول بن جائے گا لیکن ان کا استعمال جو ہوتا ہے آخری ٹکڑا جو ہوتا ہے چاہے وہ پہلے مصرے کا ہو چاہے دوسرے مصرے کا یعنی انہی میں استعمال ہوتا ہے اس کا یہ مطلب پہلے ٹکڑوں میں ارکان پہلے ارکان جو ہیں شیر میں یا مصرے میں جو ارکان آ رہے ہیں جیساں مسمان ہیں تو چار آ رہے ہیں تو وہ پہلے تین میں نہیں ہو گئی ہے آخری والے میں جانے کے بعد اس کا عمل ہوتا ہے ہم نے ذکر کیا کف کا قصر کا جی کف کا اور قصر کا تو میں نے کف تو تھا عام زہاف تھا تو جو رکن کے ساتھے مقام سے سبب خفیف کو گرانا یا خاموش کرنا کہتے تھے تو وہ عام زہاف تھا لیکن یہ قصر جو ہے یہ عروض اور ضرب یعنی مصرے کے آخری رکن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اب چھٹا جو ہے حضف ہے رکن کے آخری سبب خفیف کو پورے کو گرا دینا جیسا فائلہ تن ہے تو اس تن کو جو ہے تن جو سبب خفیف ہے اس کو پورے کو ختم کر دیں فائلہ بن جائے گا فائلہ کا مطلب فائلن بن گیا فائلات جو ہے فائلن رہ جائے گا اسے طرح مفائلن جو ہے فاؤلن رہ جائے گا کیونکہ لن ہٹا دیا تو مفائی رہ گیا وہ مفائی جو ہے فاؤلن سے بدل جا سکتا ہے اس طرح فائلات مفروقی بھی جو ہے وہ پھر فائلات مفروقی فائلن مفروقی ہو جائے گا اور فاؤلن کو اگر ہم نے آخری اس کا گیا تو وہ فاؤل رہ گیا اور اس کا استعمال بھی جو ہوتا ہے مصرے کے آخری ٹکڑوں پر ہی ہوتا ہے آخری رکن پر ہی ہوتا ہے پھر ایک رفع وہ ہوتا ہے رفع رفع جو ہے رکن کے شروع میں جو دو اسباب خفیف میں دوسرے سبب کا گرا دینا یعنی اگر دو سبب خفیف شروع میں آ رہے ہیں مصرے کے تو اس رفع اضحاف کا اگر ہم استعمال کریں تو دوسرا سبب خفیف پہلے رکن کا ہم گرا دیں تو جناب وہ جو مذاہف نکلے گا اس کو مرفوع کہیں گے اور اس کا استعمال مستفلن اور مفولاتو پہ ہوتا ہے مستفلن کا اگر ہم دوسرا سبب خفیف یعنی تف گرا دیں تو مصعلن بنے گا اور مصعلن جو ہے فائلن کا وزن پہ ہے اور مفولاتو میں اگر او گرا دیں تو مفلاتو بنے گا جو مفولو سے بدل دیا جائے گا اور اس زہاف کا نام ہے رفع زہاف کا نام رفع ہے اور مذاہف کا نام اس کا مرفوع ہوگا جو نہیں یہ شکل زہاف لگنے کے بعد میں نکلتی ہے اور یہ بھی ہر کسی یعنی چاروں ارکان پر یا تینوں ارکان پر جو مصرے کے لگایا جا سکتے ہیں پھر ہم جد کہتے ہیں ایک جد کے نام سے جدہ جس کو ہم پڑھیں گے تو یہ رکن جو ہے شروع میں آنے والے دونوں ازباب خفیف کو گرا دیں پہلے والے میں رفع میں ہم نے ایک گرایا تھا دوسرا والا اب اس میں اگر دونوں سبب خفیف جو ہیں شروع کے ہم گرا دیں تو یہ مستفلن پہ اور مفولاتو پہ لگے گا اور اس کا استعمال جو ہے وہ عروض اور ضرب یعنی مصرے کے آخری ٹکڑو پر ہوگا اور مضاحف کو کہیں گے مجدو اور جیسے ہم مصطفلن پہ لگائیں گے تو یعنی آخری دونوں نکال دیئے ہیں تو اس کو ہم یعنی شروع کے دونوں نکال دیں تو مصطفلن نکال گیا علن رہ گیا علن جو ہوا فعالہ بن گیا اور مفولاتو میں مفول دونوں نکال دیئے تو لاتو بچا لاتو کا مطلب فعلو ہوا تو یہ ہم نے جدا کیا حسنا کمال صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں ایک ایسے زہاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے جسم کے رکن میں رکن سالم کے شروع کے دو ازباب خفیف ساکت کر دی جائیں جیسے رفع جو ہے صرف ایک کو کرتا ہے ایک سبب ساکت کرتا ہے اور اسی طرح مفولاتو اور مصطفلن دو ایسے ارکان ہیں جن کے شروع میں دو سبب خفیف آتے ہیں تو دو سبب خفیف شروع کے اگر رنگ سے ایک دم گرا دیں تو ایک ایسے زہاف کی ضرورت ہے اور اس کو نام انہوں نے رفع کے وزن پہ دفع کہا اچھا کہ رفع دفع کرو اس کو اور اس مضاعف کو انہوں نے سجست کیا ہے کہ مدفوع تجویز کرتے ہیں اس کو جی انجازت لیں شکریہ آداب آخری آداب سے پہلے سلمان اختر کی غزل مکمل کرتے ہیں کبھی کبھی مطلب کی خاتر اچھی چیز بچا کر رکھنا میری پرانی عادت ہے اچھی چیز اچھی چیز بچا کر رکھنا میری پرانی عادت ہے جب ہر ساتھی چھوٹ چکا ہو تب میرے کام آنا تم جب ہر ساتھی چھوٹ چکا ہو تب میرے کام آنا تم اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں لیکن بھوٹ نہ جانا تم کبھی کبھی مطلب کی خاتر جان کے دھوکہ کھانا تم سلمان اختر کا کلام ناصر ہاروانی کے آباز میں تو سمعین آج آپ نے علم شاعری نام کی اس ریڈیو سیریز کی گیارہ منزلیں ہمارے ساتھ میں تیہ کر لی ہیں اگلے پروگرام میں یہیں اسی پلیٹ فارم پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی